پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشا انڈیا سے یہ کال کر رہے ہیں تو اللہ کا ڈر رہ جائے اور باقی مخلوق کا ڈر نکل جائے اس کے لئے مجرع وظیفہ چاہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ کا ڈر رہ جائے اور اللہ کے غیر کا ڈر نکل جائے اور حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا وہ کسی سے نہیں ڈرتا جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے اس لئے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم فرمائے کہ صرف خافونی مجھ سے ڈرو جب مجھ سے ڈرنا سیکھ لوگے تو ساری کائنات کا ڈر نکال دوں گا اور یہ واقعی بہت بڑی بات ہے لہذا اس کے لئے آپ جب مراقبہ کریں یہ قرآن کریم کی آیت ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَىٰ اس آیت کا مراقبہ کریں مراقبہ کا طریقہ یہ ہے کہ شروع میں تین مرد آیت کی زبان سے تلاوت کریں تلاوت کرنے کے بعد پھر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور پھر اس کو جہے اپنے دل و دماغ کے اندر اس آیت کو مانا کے ساتھ گھوماتے رہیں اس کے مانا پر غور کرتے رہیں اور پھر دل دماغ میں اس کا مراقبہ کریں کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَا النَّفْسَ عَوَىٰ اور وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کل روز قیامت پکھڑی ہونے سے ڈرہ اور اسے اپنی خواہشات کو روک لیا فَإِنَّ الْجَنَّةِ هِيَ الْمَعْوَىٰ بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے بس یہ مانا ذیان میں رکھ کے سوچیں بیس منٹ روزانہ کم از کم اس کا جو مراقبہ کریں اور یہ اکتالیس دن پبندی سے کر لیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی وہ مخلوق کا ڈرہ آپ قلب سے نکال دیں گے اپنا خوف اور مارفت اللہ تبارک و تعالی میں پیدا کر دیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیقاتہ فرمائے آمین یارب العالمین